دوستو میں دن اشکیو اور آپ سب کا سواگت ہے نیمیلیجکل اینلیسز کے اندر پردان منطری موڈی نے سر و دلی بیٹھک بلائی ہے یہ تو بڑا ایک ریئر ایسٹ و ریئر اوکیجن ہے پچھلے سات سال کے اندر جب پردان منطری نے سارے دلوں کی بیٹھک بلائی ہو دراصل پردان منطری اس حیبٹ میں نہیں ہے کہ جہاں لوگوں سے بات کریں ان کی یہ حیبٹ یہ بھی نہیں ہے کہ ویروڈی دلوں کو بلا کر ان سے دو ٹوک پات کر لیں وہ سلاہ لے لیں یہ بھی نہیں ہے وہ اپنے منطریوں سے سلاہ نہیں لیتے تو وہ ویروڈی پکش جو ہے باقی جو دل ہیں ان سے کیا سلاہ لیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا جو اینڈی اے کی بیٹھک ہوتی ہے نیشنل ڈیولیمنٹ نیشنل ڈیموکریٹک آلائنس جو کی ان کا ایک جو گورمنٹ ہے بی جی پی اس کو اینڈی آلائنس کا آجاتے ہیں انہوں نے اپنے اینڈی اے کے دلوں کے ساتھ پچھلے سات سال میں چار بیٹھک نہیں کی ہیں چار شوڑی دو بیٹھک ہی کیوں گی مشکل سے میں آپ کو بتا ہوں تو یہ اپنے جو سہیوگی دل ہیں ان کے ساتھ بیٹھک نہیں کرتے ہیں تو یہ باقی دلوں کو ویروڈی دل کے ساتھ کیوں بیٹھک کریں گے خیر چھبیس اگست کو انہوں نے ایک سارو دلیے بیٹھک بلائی ہے افغانستان کے مددے بھی کیونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اب سہن کرنا مشکل ہے تو راستے نکلتے نہیں ہیں اب جرمنی کے چانسلر اینجلا مارکل صاحب بات کی ہے اور اب سارے ویروڈی دلوں کو بلائی ہے کہ بھئے آپ آئیے ہم سے باتشیت کیجئے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے آگے کا راستہ کیا ہے کیونکہ افغانستان کے اوپر انڈیا اسٹم بریتہ سے فسا ہوا ہے اسے نہیں پتا کی وہ تالیبان کو مانتہ دے نہ دے اس کو ریکنوائز کرے نہ کرے تو انڈیا کے لئے ایک طرح سے کون ہے ایک طرف کھائی ہے حالات بہت جڑا خراب ہیں اور جب ایک طرف کون اور ایک طرف کھائی ہو اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ ویروڈی دلوں کو یاد کرتے ہیں بھرمکور ان کو بلاؤ کچھ ان کا ایڈوائس لو کل کو میں اگر بلندر کروں اور پھر لوگ کہیں گے آپ نے ان سے ایڈوائس نہیں لیا تھا تو یہی ہونے جا رہا ہے ہم پر خدا خیر کریں بس یہی کہہ سکتے ہیں ہندوستان کو بچا کے رکھیں اس کے لئے جو بھی کرنا پڑے سرکار کو کرنا چاہیے یہی کہیں گے ہم تو دھنے بات